کہ یورپین یونین کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی مرتبہ یورپین یونین میں اس مسئلے کو زیرے بحث لائے گیا کتنی مرتبہ لائے گیا لائے گیا اب لائے گیا اس وقت لائے گیا اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ جو بہت سی ڈیموکرسیز کو عزیز ہے اس کی بنیاد پر اس کو ہندوستان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا آج وہ ہندوستان جو آج ببجو ڈالنگ ہے بہت سے ممالک کا اس کو دفاعی پوزیشن میں لائے گیا آج ان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے آج دیکھیں نیو یورک ٹائمز چھوڑیے چلے یہاں کے نہیں نیو یورک ٹائمز کو دیکھیں واشنٹن پوسٹ کو دیکھیں گارڈین کو دیکھیں انڈیپینڈنٹ کو دیکھیں کیا ماضی قریب میں اس قسم کا اس قسم کا کڑا احتساب ہندوستان کا ہوا تھا جو آج انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے نہیں ہوا تھا یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ہم تسلیم کریں جنابے والا پچاسی ممبر یو ایس کانگریس کے پچاسی ممبر اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے جو انسان سلوک ہو رہا ہے ہمیں اس پر تشویش ہے پہلے کیوں نہ ہوا جنابے والا آپ دیکھیں ہاؤس آف کاملز میں یہاں شریف ریمان صاحبہ بیٹھی ہیں یہاں مولانا کے چچا عطا اور رحمان صاحب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاؤس آف کاملز میں موجود تھے ایمکی ایم کے دوست ہر پارٹی کے دوست موجود تھے تو کیا ہوا کیا ہوا ہاؤس آف کاملز میں لبر اپنا کنزروٹیفز لیبر لبر دیموکرات لارڈ ہاؤس آف کاملز کے میمبرز نے مل کر مل کر وہ جو ہاؤس آف کاملز کے اندر پارلمنٹ کے اندر جو کشمیر کے مسئلے کو زیرے بیس لائے یہ ہے حاصلہ یہ ہے حاصلہ یہ ہے حاصلہ کیوں نہیں سنے گا مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں جی شاہم احمد قریشی صاحب جی جی ٹھیک تشریف رکھیں جی سر یہ یہ ان کو جی جی تشریف رکھیں مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں جی جناب چیمن جناب چیمن میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ پہ پرشانی کیوں لاکھ ہو گئی ہے جی شاہم صاحب پلیز آپ خبران کیوں گئے ہیں آپ دل ملا کیوں رہے ہیں جی 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 شاہم صاحب حاصلہ صبر حاصلہ اللہ آپ کو استقامت دے گا جی شاہم صاحب جی شاہم صاحب جناب چیمن یہاں میں نے آرڈر ان داؤس پلیز جی شاہم صاحب مشاہد اللہ خان صاحب تشریف جی جناب سپیکر جناب چیمن قائد ازب اختلاف بات کر رہے تھے بڑے احترام سے سب نے سنا میں ان سے گزارش کروں گا میں ان سے گزارش کروں گا جی جی ان کو کہے حاصلہ کر لیں جی 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 مقدوم صاحب جی کنٹینیو کریں جی جزبات کا احساس ہے ذرا تھوڑا سا حاصلہ کر لیں اب میری جی مقدوم صاحب کنٹینیو کریں پلیز سر میری گزارش یہ ہے اگر اونڈربل سینیٹر کیپس انٹرپٹنگ می پھر یہاں دیفیکل پھر یہاں پھر یہاں جی جنابے والا میں احسکروں قائد حضب اختلاف نے سید علی گلانی صاحب کا حوالہ دیا اس نے کوئی شک نہیں ان کی بے پناہ قربانی ہے اور ہم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس حکومت کو یہ عزاز جاتا ہے کہ کل مظفر آباد میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ علی گلانی کو ہم پاکستان کا حیث سوال لگاہت دیں گے نشان پاکستان اس چودہ اغسٹ کو یہ عزاز اس حکومت کو اس حکومت کو جاتا ہے کہ علی گلانی کا آپ نے تذکرہ ضرور کیا خائیست نشان پاکستان ہم ان کو دے رہے ہیں آپ بھی حکومتوں میں رہے ہیں آپ کو یہ توفیق نہیں ملی جنابے والا میں عرض کرتا چلوں میں یہ بھی کرتا چلوں آپ نے یہ بھی فرمایا آپ نے یہ بھی فرمایا یاسین ملک صاحب کا ذکر کیا اندرابی صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا بے شک بے شک یہ سب آج جو یہ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہو گئی ایک طبقہ تھا جس کی طرف آپ نے شارع کیا وہ ہمیشہ سے ہندوستان کی پولسیز سے لا تعلق رہا اور انہوں نے علیہ گی اختیار کی حریت کی لیڈرشپ کی طرف میرا شارع ہے لیکن ان میں سے آج وہ لوگ بھی ہیں جو مخلوط حکومتوں میں شامل ہوتے رہے ہیں جو دلی کی طرف دیکھتے رہے ہیں لیکن آج کوئی کشمیری کوئی کشمیری ایسا نہیں ہے جو آج دلی کی طرف دیکھ رہا ہو یا دلی کے تابے ہو کوئی نہیں ہے آج آج پورا کشمیر اور کشمیری آج آج